حضرات قرآن مجید کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کئی صدیوں پہلے یہ قرآن نادل ہوا اور جب اس کی تلاوت کی جائے گھور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے ہماری بات شروع ہے ہمیں باز کیا جائے اور یہ بات قیامت تک رہے گی کہ جب بھی اس کو پڑھو جہاں سے پڑھو اور اس کے مفہوم کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ میری اور میرے گھر کی میری قوم کی اور زمانے کی بات ہو رہی توجہ فرمائی جائے اس آیت نمبر گیارہ سے پہلے دو آیات میں یہ بات فرمائی گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی آن کو خبر دیتا ہے یائیہ اللہ دینا منو ان جاءکم فاسکم بینبین فتبینو ان تصیبو قومم بجہالہ فتصبحو علا ما فعلتم نادبین تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی رہنمائی فرمائی دی خبر دینے والا کوئی خبر دے رہا ہے اس میں نہ حقیقتیں نہ اس میں سے چاہیے اس جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے تکرے بار بار کر رہا وہ قوم کو سمجھا رہے ہیں اللہ نے فرمایا اگر کوئی خبر آتی ہے میڈیا تو آپ بنائیں نہ کوئی آدمی خبر دیتا ہے اس کی تحقیق کرو جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کریں اس پر عمل در عمل نہ کریں میری معاشرت کی سب سے بڑی لڑنیاں یہی ہیں کہ تحقیق کے بغیر جگڑے تحقیق کے بغیر الزامات تحقیق کے بغیر قدب جھوٹ سزائیں اور الزامات اور فیصلے قرآن مجید نے سنیاں بہلے یہ مسئلہ کر دی جاتا ہے کہ تحقیق کے بغیر کوئی کام نہ کریں ایک اور بات کرانمائی کروں اگر آپ جاکتا سن رہے ہیں امام اللہ نے فرمایا کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھ نکلی ہوئی ہے آنکھ اس کے ہاتھ پہ ہے آنکھ اس نے ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ چلاتا ہوا اور روتا آپ کے سامنے آ کر کیس پیس کر رہا ہے امام اللہ نے فرمایا جب تک دوسری پارٹی کی بات نہ سنیں بہیسلہ نہ گئے ایک ہی بات سنی ہے بہیسلہ کر دی ہے اور قوم ڈٹ گئی ہے کہاں گئے ہمارے روزے کہاں گئے ہمارے قیام کہاں گئے ہمارے اخلاق کہاں گیا قرآن کہاں گیا سچائی کہاں گئے محجد نبی و حرمین کی عزت و حرمت سب کچھ برباد کر کے ہم نے کوٹی کوٹی کر کے میدان میں آگئے تو یہ آیت تھی کہ خبر کی تحقیق کے بغیر اس کو بیان نہ گئے شرمندے ہو جاؤ گی آپ کو شرم اٹھانے ہی پڑے گی سزا ملے گی آپ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر دو پارٹیاں کا جگڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے اندالت فرمائے اسلوب قرآن کیا ہے رحمان کا بیان کا انداز کیا ہے جاغ رہے ہو اللہ نے فرمایا وَإِن تَوِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُ اگر مومنوں کی دو جماعتوں کی لڑائی ہو جائے تو اللہ نے فرمایا مومنوں کی لڑائی ہو جائے تو لڑائی سے مراج کچھ تو خود نہیں جگڑا ہے کہ اطلاف ہے قرآن نے بیان فرمایا اور ہماری حالت یہ ہے بات کرو نا لڑائی اچھا اس بھئی بات نکال کر دے اچھا جی فلاں فلاں کی بات کرتے ہو اللہ فرما رہے وَإِن تَوِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَدَلُ اگر مومنوں کی دو جماعتوں کی لڑائی ہو جائے فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا تَمَاشَائِنَ بَنَوْ سُلَغْرَا ظلم کی بات یہ ہے دو لڑ رہے ہوتے ہیں تیسرا مووی بنا رہا ہوتا وہ فرمیں بنا رہا ہوتا ہے وہ سواگے کنچانے کلپ بنا رہا ہوتا ہے یا وہ سیل فی بنا رہا ہوتا ہے بات کی سمجھ آئے کتنی صدیوں پہلے قرآن عادل ہوا تھا دو لڑنے والوں کو تو اللہ نے فرمایا کہ جو لڑ رہے ہیں تیسری گروپ کے دیمہ داری کیا ہے اللہ نے فرمایا فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا اِنْكِ سُلَغْرَو تماشائی نہ بڑھو فرم حیصلہ سنایا وَإِنْ تَوَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَفْتَتَلُو فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ایک زیادتی کرتی ہے ظلم کرتی ہے تجبر کرتی ہے فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي اس کے ساتھ لڑو جو زیادتی کر رہا کچھ سمجھ آئیے کوٹی کوٹی کر کے سارا ملک لگا ہوا ہے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اخلاقیات کا اور تحذیب کا تمدن کا اولادوں کا اخلاقیات کا سچی سوچ کا بیڑا گھر کر کے اب ہم تماشای بن کے دیکھ رہے ہیں سارے لانگر قرآن پڑھو اللہ نے ارشاد فرمائے سنو فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي عَلَىٰ عَمْرِ اللَّهِ اس وقت تک اس پارٹی کے ساتھ لڑو فِي عَلَىٰ عَمْرِ اللَّهِ حتیٰ کہ اللہ کا فرمان جو ہے سلح سوئی اس وقت تک آ رہی جاتی اس وقت تک اس کے ساتھ تم لڑو کس کو حکم دیا تیزری پارٹی ہم کیا کر رہے ہیں ہم تماشا دیکھ رہے ہیں اور اپنا اور اپنی اولادوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں سڑکوں پہ دوڑ رات کو دوڑ ہمیں حیاء شرب نہیں آئی ہمیں ادھر قیام اللیل ہو رہا ہوتا ہے ادھر ناش گانا وہ فلمیں ہو رہی ہیں توجہ کریں آپ اگلی آیت کا مفہوم سونا تو پھر آتا ہو اس طرح میں اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لڑائی جگڑہ ہوتا کیوں ہے یہ تین سبب بیان فرمایا ہے اس سے بھی گریز کرو یا ایہو لذین آمنو لا یسر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مذہب اب اس کی بضاحت کریں قوم سے مراد چیمیں چٹے کھرل کھو سے لیں قرآن مجید کی تعلیم میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں عورتوں دونوں پر قوم کا لفظ بولا ہے اس میں مرد بھی شامل ہیں اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں لیکن اس عید کے اندر عرب لوگ جہاں قوم کا لفظ بولتے اس سے مراد ہے مرد لے دیں جہاں قوم کا لفظ بولتے وہاں سے مراد ہوتی ہے جہاں قوم کا لفظ آتا ہے وہاں مراد ہوتی ہے مرد مرد ازرات جو مذکر ہیں وہ اس سے مراد تو اللہ نے فرمایا ایسے مراد وہ قومیت کا یہ جو جگڑا مارے ہاں ہیں یہ خوصے ہیں لگا رہی ہیں مزا رہی ہیں چیمیں چٹے کھرلانے یہ مراد نہیں اللہ نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کا مزاک نہ اڑائے اور کوئی بی بی کسی بی بی کا وَلَا يَسْكَرْ قَوْمَ مِن قَوْم اچھے ہو وَلَا نِسَابْ مِن نِسَابْ نہ بی بی بیوں کا مزاک اڑائیں اس کا مرد ہے مرد بی بیوں کا بی بی ہیں ماردوں کا مزاک اڑا سکتی ہے نہیں مخلود معاشرہ تو اللہ کہاں معاشرہ ہی نہیں ہے نہیں کالزا میں جائے مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد کسی بی بی کا مزاک نہ اڑا ہے کوئی عورد وہ اڑا سکتی ہے نہیں اس کا مرد ہے کٹھے تو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا کہ مرد اور کٹھے ہو جائیں اللہ نے فرمایا کہ مخلوط معاشرہ مخلوط یونیورسٹیوں کی تعلیمات کی نبی کی گئی ہے اور ہم نے یہ سارا بیڑا گھر کیا ہوئے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے ساملے آنکھیں کھول کر سب سے زیادہ محذب ترین پیارہ ترین سفر حج عمرے کا ہے حرمین کی زیارت کے لیے کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے پیسے ملے ہیں طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کا ان آدمیں دنیا گئی ہوئی نا کوئی مری گیا ہوا ہے کوئی کس طرف گیا ہوا ہے سب سے زیادہ مقبول پیارہ سفر حج عمرے کا ہے سمجھا جی وہاں بھی اللہ نے شر لگا دی ہے کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتا محرم کون ہوتا ہے ساری زندگی کسی شکل میں کبھی جس کے ساتھ نکاں نہ ہو سکتا وہ ہوتا ہے محرم کوئی بزرگ پکڑ کے یہ بابا جی ہیں علی صاحب ہیں سووی صاحب ہیں مولی صاحب ہیں اس کا بی بی کے ساتھ اس کو محرم بنا کے ٹگڑ لو اور بیجو دین نے اس کو گول نہیں کیا محرم وہ رشتہ ہے کہ ساری زندگی کسی شکل میں کبھی بھی جس کے ساتھ نکاں نہ ہو سکتا وہ ہوتا ہے محرم اس سفر کے اندر اللہ تعالی محرم کا بغیر سفر جاید نہیں کیا لڑکی کسی کی بیٹی کسی کی باجی کسی کی بیان کسی کی ماں کسی کی لوٹیاں کی دل ڈال رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے ہم نکلاب لانا ہے اور ریاستہ مدینہ کی بنیاد ہم نے رکھنی شرم نہیں آتی ہے عدراتِ گرامی غور فرمائے ہیں ہم کس بیلانت پہ آگئے ہیں کس حبیت پہ آگئے ہیں اور کس وادی میں ہم کھو گئے ہیں ہم نے ساڑھا تو بیڑا گھر کر دیا قرآن کی سید کا اندازہ فرمائے لا يستر قوم من قوم اسا یکونو خیر منہم کوئی مزاق کسی کا مزاق نہ اڑائے ہم تو جو مزاق اڑاتے ہیں اس میں ایک مزاق ہے ایک مزا ہے مزا میں خوشی بھی ہے اس کے اندر پیار بھی ہے مسلم طریقہ بھی ہے میں اسی مثال دے دیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں جی تشریف لائیں آپ نے فرمایا کسی ماں نے جنت میں نہیں جانا آپ کو سمجھ آگی کہ پریشان ہوگی آپ نے فرمایا ماں جی ماں بن کے نہیں جانا جمان ہو کر رضا دیں جانا یہ مزاق ہے ایک صحابی آیا آپ سے درس کیا اللہ کے پاک پیغمبر مجھے آپ نے لوگوں کو اونٹ دیئے ہیں مجھے بھی دو آپ نے فرائنس کو اونٹ کا بچہ دے دو اونٹ کا وہ کہنے لگئے اللہ کے رسول سارے لوگوں کو آپ نے اونٹ دیئے ہیں وہ جی اونٹ کا بچہ آرہمہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹ کا بچہ دیں جو اونٹ ہے وہ بھی اونٹ کا بچہ ہے اور اونٹ کا بچہ انہوں نے کہا یہ مطلب نہیں کہ وہ بوتا ہے ایک سال کا یہ دو سال کا یہ مزاہ ہے یہ مسنون طریقہ ہے اور جس کو ہم تمسخر کہتے ہیں مزاق بولتے ہیں تھٹھا بولتے ہیں اس میں عزت لوٹی جاتی ہے اس کے پیچھے تمسخر ہوتا ہے تکبر ہوتا ہے اور اس کا گھڑیا من ثابت کرنے کی کاوش ہوتی ہے دین نے اس کو قبول نہیں گیا میں کرز کروں امام الانبیاء تشریف فرمائے اور مان جی آشا صدیقہ طاہرہ طیبہ کے ساتھ گفتگو فرمارے ہیں اور مان جی نے ایک تفسرہ کر دیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت شفیہ رضی اللہ عنہ پھر وہ اس مسلمان ہو گئیں پہلے کوئے ظاہر لونڈی اور غلام بنی آپ نے ازاد کر دی آپ نے نکاح کر دی امت کی ماں بن گئی اور ان کا قد تھا چھوٹا بات ہو رہی تھی تو مان جی نے تفسرہ کرتے فرمایا اللہ کے رسول الاسلام آپ کو کیا ضرورت ہے یہ تو چھوٹا اس کے علاوہ اور کچھ سخت لفظ نہیں بولے چھوٹے قد بلی بی بی سے آپ کو کیا ضرورت ہے جلال میں آگیا پاک پیغمبر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عائشہ تو نے ایسا جملہ بول دیا ہے تیرے ایک جملے اگر پورے سمندر میں ملا دیا جائے تو سارے سمندر اور پانی خراب ہو جائے خراب کے لفظ کڑھے کے لفظ آج سمندر کتنا بڑا ہے تیسی سے خوش کی ہے ستری سے پانی ہے اور ستری سے پانی کے بارے میں ماہرین کا کہنے ساڑھے بارہ تیرہ ہزار فٹ گہ رہا ہے جملہ کتنا سارا ہے اپنی اوقات دیکھو مجھے شرم آ رہی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس پوزیشن میں آج ہم کھڑے ہو گئے ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قیامت بالکل قریب آتی ہے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں غور فرمائیں ذرا غور فرمائیں ایک بندہ لکھتا ہے ایک بندہ لکھتا ہے اگر آج نبوت جاری ہوتی تو امران خان اس دور کا نبی ہوتا ایک منظر دکھائے گیا ہے منظر دکھائے گیا ہے قار کے اوپر لکھا ہوا ہے حضرت نے امران خان صلی اللہ علیہ وسلم یار ہم کس وعدی میں چلے گئے ہیں پھر ہمیں جھوش آتا ہے غیرت نہیں آتی مسجد نبی میں ہم نے کیا کیا ہے فرمائن میں کیا کیا اور میں یہ نہیں کہتا کسی کی حمایت اور مخالفت کی بات نہیں کر رہا حمایت میں نعرہ مارو وہ بھی غلط ہے مخالفت میں کتاب اللہ کسی کہو وہ بھی غلط ہے اور وہاں تو صلی اللہ پڑھنا اونچی آباز کے ساتھ وہ بھی درست نہیں ہے یا محمد یا رسول یا نبی اونچی آباز کے کہنا بھی اجاز نہیں ہے تیجے کہ وہاں بکواسات کی جائے ہم نے کہاں کک ہم پہنچ گئے ہیں حضرات ہم کیا چاہتے ہیں اس ملک و ملت کی بربادی کے لیے ہمارا کیا تو سوچ کیا ہے ہماری اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی نہ شرم آ رہی ہے نہ حیاء آ رہی ہے کن وادیوں میں ہم پہ سل گئے ہیں تو اللہ نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے کوئی خاتون کسی خاتون کا مخلوط معاشرہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور جو تم دیکھتے ہو ایک نے کہا ہے اندازہ فرمائیں کہ عمران خان جنابی یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوب سے ہوتے ہیں یار یہ جملے میں کسی کی حمیت و مخالبین کہا رو رہا ہوں رو نہ رو رہا ہوں امام الانبیاء نے فرمایا اور حضرت عیشہ صدیقہ طہرہ طیبہ نے تفسر کیا صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا تھا یعنی مانجی عیشہ صدیقہ نے مصر کی بیبیوں نے خواتین نے اور زمانے کی لڑکیوں نے جنابی یوسف کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیئے تھے اگر وہ میرا یوسف محمد درستہ دیکھ دی گلوں میں چھوڑیاں جلا دیتے تم کن بادی میں آگئے تو انہوں کہتے ہیں عمران خان یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی صلی اللہ علیہ السلام کہنے لگا ہے کوئی کہتے ہیں آج ایک نبو جاری ہوتی وہ اس طرح کہ نبی ہوتا آو میں آپ کو سناتا ہوں پا صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے حضرت محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا علیہ السلام کانت امرہ ایک خاتون تھی وہ اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھ کر بچے کو دودھ پلا رہی ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہاں سے شاہ سوار گزرا بڑا خوبصورت ہے بڑا جوان ہے گھوڑا بڑا اچھا ہے صحت مند ہے کپڑے بڑے گھل گھل پہنے ہو جب وہ وہاں سے گزرا تو اس ماں نے دعا کر دی اللہ میرے اس بیٹے کو اس طرح کا بنا میں وہ اتنے اتنے برے جملے بیویوں بندوں نے بولیں زیب نہیں دیتا ممبر پر بیٹھ کر میں آپ کو بیان دیں شرم آ رہی ہے کہ جو جس حالات میں ہاں گزر رہے ہیں یہ ہمارے روضے قیام عمرے حاج عمرے کا ٹکڑ اور لاکھ خرص کر کے اور دیار رسول میں جا کر وہاں بقواس کرنا یہ کس حدیث میں اسفقہ میں لکھا ہوا ہے کس طریق میں لکھا ہوا ہے اشیاء جی سن رہے ہو خوش سے سنو کسی جگہ جاید نہیں ہے کسی کو پتہ بلہ کہنا اور القاب برے رکھنا تمسر کرنا تانے مارنا قرآن نے صدیوں پہلے کہہ دیا کسی کے لیے جاید نہیں کسی کے بارے میں ایسے لیے الفاظ ہو رہے ہیں لیکن ہم نے آوی لکھا ہوتا ہے بلہ باٹر بہت ساہر پیچھل بلہ لکھا ہوتا اور بندل اترہاں اللہ نے تجھے انسان بنایا تو انہیں خود ہی اپنے کو بلہ کہہ دی میں سمجھا رہا ہوں بات سمجھا رہا ہی مزاق نہیں کر رہا رو رہا ہوں مجھے یاد میں دس سال میر پر رہا ہوں وہاں میں ایک دفعہ سبزی منڈی میں گیا میرے دوست ان کی دوپانے تھی تو وہ کہہ رہے ہیں اوہ کریلے اوہ کریلے اتنے میں ایک نوجوان دورتا وہ آیا تو میں نے بولا یہ اتنا کریلا رکھے کریلا نہ بولیے بول رہی بندے کا نام کریلا بلہ رکھا جائے امام اللہ بیان نے فرمایا آپ الٹا نام بھی کسی کا نہیں بولانا الٹے نام لقب دے کر تانے مار کر کسی وہ قرآن نے فرما صدیان بہلے ہم نے ساری الٹی گنگا چلا گئے پھر ہم نے تھاپڑے مار دیں کوٹی کوٹی کرتے پھر دیں حدیث کے الفاظ ہیں جب اس ماں نے کہا اللہ میرے اس بیٹے کو اس طرح کا کرنا اس بچے نے ماں کا پس دان چھوڑا اور اس بندے کی طرف دیکھا شاسوار کی طرف نظر ڈالنے کے بعد اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی اور بچہ بول کہتے اللہ مجھے اس طرح کا نہ بنانا وہ پریشان ہوگی چھوٹا بچہ بول کے کہہ رہے میں نے کیا ماں ہے بڑیری عورت ہے سادی بی بی ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگے ہوٹنگ کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے سرکت اس نے چوری کی ہے کوئی کہتا ہے زنا تس نے بکاری کی ہے کوئی کہتا ہے قضا فاتح اس نے الزام لگ کوئی پتھر مارتا ہے گا ہوٹنگ کرتا ہے وہ بی بی چاری جاری جلوس جارہا سمجھ رہے ہیں جلوس وں کا ترنوں کا کیا میار ہے اور کون آتا ہے وہاں ناچنے کے لئے کون رشتے ہیں ہمیں اس واشرے میں بی بیوں کے کہاں سے آتی ہیں کون ہیں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ اللہ صلی اللہ اس خاتون نے پھر دعا کی اللہ میرے بچے کو اس طرح کے اس ماں جیسا نہ بنانا اس بچے نے پھر ماں کا پستان چھوڑا اس خاتون کی طرف دیکھا اللہ نے پھر اس بچے کو بولنے کی طاقت دی اور بول کہتا اللہ جس طرح کی یہ معزز خاتون ہے مجھے بھی اس طرح کا بنانا تجھو یہ ترین نسخہ بیانات کا وہ بھاری چھوڑا اس خاتون نے پھر کہا کہ اللہ میں یہ کیا ہو رہا بچے سے مخاطب کہنے لگی پترا میں تیرے لئے کیا دعائیں کر رہی ہیں اور تو کیا کہہ رہا پھر اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی اور بچہ شیر خر بول کہتا ہے ماں جس کے بارے میں تو رش کر رہی ہے اور دعائیں مانگ رہی ہے اللہ اس پر نراض ہے یہ تو پرلے درجی کا متقبر ہے اللہ تو بڑا سل نراض ہے تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کے پاک پیغمبر فرما جس بندے کے دل کے در رائے کے دانے کے برابر اگر کوئی بندہ یہ فخر اور غرور کرتا ہے میری قومیت میری جماعت میری پارٹی بڑی محذب ہے بڑی اچھی ہے کوئی بھی ہو کسی خاندان کا ہو امام الانبیان فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس کو اتنا ظلیل کریں گے اس کا وجود چونٹی کے برابر بنا دیں بندہ کات کات والا اتنا بڑا کد ہے چھے بھر سوہ چھے بھر ساڑھے پان پان چھے بھر کد ہے اور بڑا ہیلدی ہے بڑا صحت مند ہے امام الانبیان فرمایا قیامت والے دن اس کی زلط کے لیے اللہ تعالی اس کو چونٹی کے برابر بنا دیں پھر اور نے فرمایا اس گندگی میں پلنے والے پیدا ہونے والے رہنے والے کیڑے سے زیادہ قیامت والے دن بندہ زلیل ہوگا جو بندہ اپنے خاندان اپنی برادری اپنی نسل اپنی قومیت پر فقر کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے کہ ہم ایسے ہیں وہ ایسا ہے ہم ایسا اس دور کا کروڑ پتی آدمی حضرت عبدالمان میں نوہ اشرا مبشرا صحابہ میں سے لاد لے وہ بندے جن کون ممبر پر امام اللہ نے گن گن فرمایا یہ بھی جنتی ہے یہ بھی جنتی ہے عبدالمان میں اور بھی ان میں ہیں اس دور کا کروڑ پتی صحابی رسالت ماب کا تاجر انہوں نے اپنے باتی کرشتہ حضرت بلال سے کون کوئی کوٹی کوئی مکان کوئی دکان کوئی ریش کوئی کاروبار کوئی منڈی کو مار کی کوئی شہد نہیں اور اس ملک کا رہنے والا نہیں ہے رنگت بھی ہے اور افریقہ کے ملک رہنے والا ہے لیکن ہے کون اندر سارا نور ایمان کے ساتھ بڑا ہوا ہے اور وہ خادم رسول ہے اور پھر وہ مدینہ مرور آ کر مسجد نبی کا موزن بنائے امام اللہ نے اور ایک اور تاریخی بات جس مکہ فتح ہوتا ہے مکہ فتح ہونے کے بعد جو سب میدان کو سارا کچھ پڑا جب آپ نے صفائی کر اندر پتہ کون اندر گئے تھے اندر والا منظر میڈیا دکھاتا ہے آپ سوچتے ہوں جن کو اللہ نے موقع دیا ہے وہ حتیم والا اور اندر والا عجر کے لحاظ دونوں برابر ہیں اندر کا اور حتیم والا ایس برابر ہیں آپ کے ساتھ ایک بلال تھے ایک اسامہ میں زیاد تھے اور ایک در تین بند اندر گئے اور آپ نے دروازہ بند کر دیا پھر آپ نے نفل پڑے شکر آنے کے لوگو آؤ ہم تعلیمات کی طرف آئیں اخلاقیات کی طرف آئیں ہم نے بیڑا گھرک کر دیا ہے ہم نے اخلاقیات کو ہم نے توڑ کے رکھ دیا ہے اور مسجد نبی مسجد نبی ہوتن پھر اس کی صفائیاں اب بیان دے رہے ہیں لوگ میڈیا پھر پورا شہر اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے شہر کے خطیب شہر حضرت حافظ اسد محمود صلی حافظ اللہ انہوں نے پچھلے جمعہ میں ظاہر اپنے جذبات کا اظہار کیا مسجد نبی کی محبت کا مسجد نبی کے احترام کا سنت رسول کا رسول پاک کے احترام کے حوالے سے جو کچھ وہاں وہاں اس کی تردید کی شہر کے اندر میڈیا کے اندر اور پی ٹی آئی کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بے شمار قسم علماء کا کام ہے علماء گندے عقیدوں کی تصییق کرنا علماء کا کام ہے بد طبیزی کے تردید کرنا علماء کے ذمہ داری ہے اگر یہ نہ کریں میں سمجھتا ہوں علماء کی قیمت چور کے برابر بھی نہیں اور یاد رکھیں آپ حضرت محمد الرسول اللہ اور یہاں ایک بات سن لے میڈیا بھی سن لے اور آپ بھی سن لوگوں تو میرا کلپ کنچائیں ہم حافظ صاحب کی عزت و احترام کے ساتھ ہیں صحیح موقع کے ساتھ ہیں مش نبی کی عزت و احترام کے ساتھ ہیں ہر گندہ گذی کرنے والا کسی پارٹی کا ہو پی اے ایٹی کا میں نے کلمانی بڑھانا نون کا بڑھا ہم ہر بات کی تردید کریں جو سنت اور رسول اور تعلیم اور اقلاق خلاف ہے حاکم گنارہ مارا وہ بھی غلط ہے کیوں ایسے کرتے ہو اپنی اوقات دیکھو مولانا زفر علی کہا تھا جب لوگوں کے ایپ دیکھتے رہے تو ہم سب سمجھتے تھے ہم اچھے ہیں سارے لوگ بندے ہیں پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر جب اپنے گناہوں پہ نظر پڑی اپنے عیب پہ اپنی بدتمیدیوں پہ نظر پڑی پھر نظروں میں کوئی برا نہ رہا پھر پھر ہم سب سے زیادہ گندے سب سے زیادہ سب سے زیادہ ایسے ہیں تو میں یہ سنا دینا چاہتا ہوں حافظ صاحب کا موقع سو فیض درست مست نبی کی غرمت رسال امام کا عزت اور وقار حرم پاک کا وقار ہماری جان قربان ہر شئے مال و ملت اس پہ قربان ہے کسی بندے کو اجازت نہیں کسی نبی پاک کا اونچی نام دینا بھی جائے یہ جا کہ وہاں بکواس دیا جائے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں حافظ صاحب کے موقع کی ہم سو فیصد تحید کرتے ہیں اور جماعت کی طرف سے میں شہر کا نمائندہ اور امیر جماعت انہ کے حوالے سے یہ موقع پیش کر رہا ہوں قبول کر لیں کے لئے گندی اور غلط بات کو قبول کر لیں اتحار نہیں میں یہ بات سنانا چاہے سن لیں جس دن آپ کا بیٹا ابراہیم نام ماریہ کی افتیہ کے بدن سے مدینہ میں فوت ہوا پتا ہے آپ تو اٹھارہ ماہ عمر نبی پاک صاحب زیادہ ہے ابراہیم اس کا نام فوت ہو گیا اس دن مدینہ مرورہ میں جو حالات سے سورج کو گرہن لگا سورج کو گرہن لگا تو لوگوں نے معروف کر دیا کہ یہ عظیم شخصیت کا عظیم لادلہ بیٹا فوت ہوا ہے تو سورج نے سوڑ گیا یہ خبر نسال تک پہنچی نبی علیہ السلام نے اعلان کروائے اس وقت سبیگر نہیں تھے نہ موبائل تھے کچھ نہیں تھا نہ وائل سیٹ تھے آپ نے منادی کروائی لوگ کو جمع کیا مسجد نبی میں جمع کر گیا آپ نے خطاب کیا اور فرمایا لوگو سنو ان شمس وال قمر آیتان من آیات اللہ لا ین کسفان لی موت آہد ملال حیات لوگو سنو یہ چاند اور سورج یہ کسی کی موت اور حیات کے ساتھ ان کے بے نور ہونے کا تعلق نہیں کسی کے مر جانے اور زندہ ہونے پر یہ بے نور اور منور نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو بے نور کر دھراتے ہیں ادھر بھی میری حکومت ہے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی قوت اور پاور کو مرمانا چاہتے ہیں لہذا اس کا کسی کی موت حیات کے ساتھ آلق نہیں انتظہ فرمائے ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اور ہمیں کوئی حیاء اور شرم تک نہیں آتی یارہ ہم کیا کھونا کیا پایا اور اس فتن فساد کی آگ کو اس طرح حوا دی جاری ہے میں حکومت سے فوج سے اداروں سے بقاعدہ مطالبہ کرتا ہوں اس قسم کے فتن پاپا کرنے والے اخلاقیات کو برباد کرنے والے نبوت اور رسالت کی بہرمدی کرنے والے ان کی زبانوں کو لگام دی جائے اور ان کے ختم کیا جائے کوئی پارٹی کوئی قوم کوئی جماعت اس قسم کی بے حیائی کر کے ملک و ملت کے امن کو برباد نہ کرے اللہ تعالی نے منع کر دیا اور برے لقب نہ رکھو تانے نہ مارو الزام نہ رکھو اللہ نے منع کر دیا صدیوں پہلے اور آپ انتازہ فرمائیں میڈیو پر ہو کیا رہا ہے سوشل میڈیو پر کیا ہو رہا ہے کیا کیا نام ایک دوسرے کے رکھے ہوئے ہیں جماعتوں کے کسی کا نام چور کسی کسی قومت کا نام کس کس نے اجازت دیئے کس نے اجازت دیئے یہ خود سازتہ ہمارا ہے اور اس پر کروڑ روپے خرص کر رہے ہیں بکواز کرنے کے لیے اور اس میڈیا سیل چلانے کے لیے کروڑ روپے ترہاں دی جا رہی ہیں کہاں سے آتے ہیں پیسے کون دیتا ہے کیوں ایسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صلح کرو ان کی صلح کرو جو موقع درست ہے اس کی حمایت کرو جو مخالفت کرتا ہے غلط ہے اس کی مخالفت کرو نہ ہمیں حچائی کا بتا ہے نہ ہمیں برائی کا بتا ہے نہ ہمیں صلح کا بتا ہے نہ ہمیں لڑائی کا بتا ہے سوا سے لڑیاں ڈالنا اور تماشا کرنا اس کے علاوہ کوئی بتا نہیں حضرت صاحب یہ کہاں کی اجازت ہے کہ جوان بچیوں کو ناچنے کے لیے بیجا جائے اور اس موقع پر بیجا جائے جہاں لوگ قرآن کی تلابت کر رہے ہوتے ہیں قیام اللہ اور مساجد میں اور وہاں تماشا اللہ کے لڑیاں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں اس کی بھی مہد کرتے ہوں کس بنیان پر کرتے ہو کیا ہمیں کوئی عقل فکر ہمارے خانے میں نہیں آتا ہم نے جا کر جواب کر دینا جب بالعالمین تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ یسکر قوم من قوم آؤ ایک قوم بن کر ایک ملت بن کر اس ملک کی حفاظت کرو اللہ آمار اخلاق کی جو بے شمار گندگی کے اثار برا ہوا ہے رسالت سب سے زیادہ عجر اچھے اخلاق کا اچھے اخلاق یاد کا وزن ہو نا قیامت والے تھے برے اخلاق جائے تو کون جائے بد میزی بد اخلاق کس کے ساتھ ماں باپ بھائی لڑائیاں جھگڑے گھر گھر پڑھا ہوا میں کار کا لڑائی افتاری کا وقت بھی سیری کے وقت بھی اور بچے کالجوں یونیورسٹیوں میں دکانوں پہ جا کر کپڑے لیتے وقت بھی لڑائیاں وہ سرو دے دو بھائی دو نوجوان عابد میں جگر رہے اسی طرح ایک ایک ہم عید کر رہے دوسری مخالفت تیسرا بشارہ چھوڑانے کے لئے آئے کہنا یار اس طرح نہ کرو بھائی کپڑے لو گھر جاؤ اس نے کینشی پکڑی ماری اس کو لگی نوجوان بچوں کی زندگیاں برباد اخلاق برباد لوگ گھروں سے باگ باگ بچیاں جناب وہ لوگوں کے ساتھ جا کر نکاح شادی اور اقبار کیا ہم نکھوے کیا ہم نے پایا کبھی اس پر غور کیا کس نے اجازت دی ہے اور امام اللہ نے فرمائے لا نکاح اللہ بیولی کوئی جوان لڑکی آ کر خود اگر نکاح کر دی تو نکاح بھی کوئی بول لیں تو بدکاری کہاں 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 کبول ہوگی کس نے اجازت دی ہے کس معاشرے کو کس طرح نجاز جائے امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد آئندہ گناہ کا وہ کسی کو تانہ نم اور زانیا اور شرابیا اور فلانے جوہ کھلنے والے اور کابرہ فرمایا یہ بھی کہاں حتیٰ کہ امام الانبیاء فرمایا کسی کہہ آج جوہ کھڑ آئیے بیس لٹر بارو اس جوہ کھلنے کی دعوی حدیث کے الفاظ ہیں مزار کے ساتھ آج آج اللہ کرے بات کی سمجھ آج ابراہ نخی بہت بڑا ظالم حکمران تھا روزے لنگ ابراہ نخی بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا اور اس کی خادمہ تھی بستر سیٹ کرنے رہا ٹھیک ہو ایک دن بی بی نے بستر سیٹ شٹ کیا تو اس نے سوچا بڑا نرم بڑا شاندار بیٹ شاندار سوپیج اس وقت تو نہیں ہوگی بہرحال اس کا جی چاہا میں لیٹ کر دیکھ ہوں یہ کتنا اچھا بستر بیٹ اور بی بی لیٹی تو نندر آگئی اور نندر آگئی چودری صاحب آگئے سوڑ ابراہ صاحب اس نے دیکھا میرے اور درے پہند ہاسا نے کہا کہ رو نہیں اور رو ہوئے پھر وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگی ابراہیم نے پوچھا توجہ کے ساتھ تو پہلے چیخیں مار مار کے روئی ہو اب تو مسکرانے لگی ہنسنے وجہ کیا ہے اس کا بادشاہ سلامت اسی روئی اسی ہسی بادشاہ سلامت موش کرو غریبہ اپنی حالت پر رہن دیو اور کس باؤ ملتا ہے کس باؤ ملتی ہے چینی کس باؤ ملتا ہے چھوٹا یا بڑا ہمیں پتا ہے یا گریبوں کو پتا ہے تم کو نہ سردی کا پتا ہے نہ گرمی کا پتا ہے نہ گریبی مجھے بتاؤ اس نے کہا جی درد یہ میں روئی ہوں چیخیں ماری کہلے چلے تو بات سمجھ ہوں وہ کہنے لگے جی میں ہنسی اس لئے ہوں کہ میں آدھا گھنٹا لیٹی ہوں تو مجھے بیس درد پڑے ہیں در را سوتے ہو تو آنو کنے بہنے مدہ کو رہے وہ تمہیں کو حیاء نہیں آتی چھتر کنے پیڑے کس بات پر لگے ہو کن منصب کن کرسیوں کے بیٹھے دوڑ رہے ہو کہاں سے مال کہاں سے آیا کہاں گیا کہاں گھرچ کیا اگر وہ عدالت صحیح تھی تو آج والی غلط کس طرح اگر آج غلط ہے پہلی کی کرسی پر بیٹھ کر امام الربیاء نے فرمایا جو لوگ مَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ ظَلَاللہ بڑی سخت بات یہ بھی صدیوں بہلے اللہ نے نازل کہا دی مَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ ظَلَاللہ جو اللہ نے قانون نازل کیا ہے فرمان نازل کیا جو فیصل ہی نہیں کریں گے اللہ فرما دے وہ تو کافر ہیں فرما ظالم فاسق بھی ہیں ظالم بھی ہیں کافر بھی ہیں یہ ججوں کے لیے قاضیوں کے لیے بڑوں کے لیے جس کے ہاتھ میں کلم کی مار جس سنے باہر نہیں اگر آج فیصلہ غلط کروگے بڑی عدالت کے سامنے جا کر کیا مو دکھائیں گے اللہ سے دعا کرنے چاہیے اللہ ہمیں شرم خیال دے اور اللہ ہمیں وہ لرستے ہاتھوں کے ساتھ کسی غلط بات کی موافقت کی توفیق نہ فرمائے اپنی اصلاح کرنے کے لیے اپنی اولادوں اپنے معاشرے اپنی سوسائیٹی کے لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی پوری کاوش کریں کیوں کنتم خیر امت اخرج دلنا استعمرون بالمعروب و تنہونا جمنکر و تؤمنون باللہ عمر بالمعروب کرنا تو ساتھ نہیں المنکر بھی ہے عمر بالمعروب کا بات تو کرنا مولانا مدودی رحمہ نے لکھا ہے نیکی کا حکم کرنا بڑا اچھا کام ہے ان کی کتاب الجہاد کے اندر لکھا بولا نے کتنے سال پہلے نیکی کا حکم دینا بڑا اچھا کام ہے لیکن خود نیکی کرنا اس سے اچھا کام میں سمجھا سکا بات نہیں پھر دورا دیتا نیکی کا حکم کرنا یہ کرنا بڑا اچھا ہے لیکن خود نیکی کرنا اس سے اچھا کسی کو برائی سے روکنا بڑا اچھا کام ہے بد اخلاقی نہ کرو جھوٹ نہ بلو عدل بلان بلان کرو لیکن فرما خود برائی سے رکنا اسے اچھا کام برائی سے روگنے سے پہلے رکو اپنے آپ کو نیکی کا حکم کرنے سے پہلے خود نیکی کر کے دکھاؤ عدل کرو انصاب کرو اخلاق کے ساتھ مزارہ کرو امام اللہ نے اشار فرما ممبر بات مابینا بیتی مابینا بیتی وممبر روزت مر عاد جنہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان والا ٹوٹا وہ جنت کا حیث ہے وہاں بھی لوڈیاں ڈالی جائیں بلا کیے جائیں ٹھٹھے کیے جائیں ہوٹنگ کی جائیں نعرے مارے جائیں فیصلہ میں نہیں کر ساتا بلک بزور نلائگ ہوں میری دعا ہے کہیں اللہ کی مار نام مر جائیں امام الانبیاء کی شہادت ہمارے خلاف نہ ہو جائیں اوہ ہر مین کی حرمت کو سلام کریں اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائیں اپنی قوم پر ظلم نہ کریں عدل کی طرف آجائیں انصاف کی طرف آجائیں اور اپنی آقبت کو سوار میں کی طرف آجائیں اللہ میری آپ کی بدت فرمائے میری قوم پہ اللہ رحم فرمائے ہمارے سارے اداروں کو اللہ خوش کے ناخن سوال لیں اور دیکھنے کی طبیق 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 طبیق